ملک میں جگہ جگہ دیوالی کی خوشیاں منائی جا رہی تھی اور اس دوران شہر حیدر آباد میں بھی استحوار کی خوشی میں لوگ مہو تھے مگر ایسے وقت میں استحوار کے وقت جو اتفاقی حادثیں ہوتے ہیں اس کو بروقت لوگوں کی زندگی کی حفاظت اور خدمت کا یہ منظر بھی سامنے آیا ہے کہ حیدر آباد کے مشہور ہسپیٹل سروجنی دیوی آئی ہسپیٹل جہاں آنکھوں کے علاج کے لیے مشہور ہے لوگ دور دراز سے آنکھوں کے علاج کے لیے اس ہسپیٹل میں علاج کروانے آتے ہیں وہاں ہر سال خاص طور پر دیپاوالی کے موقع پر ایمرجنسی میں تمام اہم اہم ڈاکٹرز موجود رہتے ہیں اور اتفاقی حادثے کے بنا پر لوگ جب ہسپیٹل سے روجو ہوتے ہیں تو فوری ان کا علاج شروع کیا جا سکتا ہے ایسائی منظر رات بھر اس ہسپیٹل میں رہا جہاں وقفے وقفے سے آنکھوں کے متاثرین جو آتش بازی کے دوران پٹاکھوں سے ہونے والے نقصان پر علاج کے لیے تشریف لائے اور ڈاکٹرز کی ٹیم ان کے علاج کرتی دیکھی گئی وہی پر حلقہ اسمبلی نامپلنی کے مجلس کے ایملے ماجید حسین بھی اس ہسپیٹل میں پہنچے اور ڈاکٹرز اور متاثر آفراز سے ملاقات کی اور وقفے وقفے سے انتظامات کا جائزہ لیتے رہے اور اس موقع پر وہ میڈیا سے گفترگو کرتے ہوئے ڈاکٹرز کو حوصلہ دیا کہ وہ اپنی عید کو چھوڑ کر لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں اور ہر سال دیپاوالی میں ایک پیشنٹس آتے ہیں سروجنیوی آئی ہسپیٹلز کو جو فائر کائکر سے یا جلنے کی وجہ سے یا آنکھ کے ڈیمیج جس کے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سروجنی دیوی میں آتے ہیں تو آج صبح سے میں سروجنیوی دیوی آئی ہسپیٹلز میں آج دس بج رہے ہیں قریباً ابھی تک اٹھارہ کیسز آئے ہیں اور ایک کمیٹڈ ڈاکٹرز کی ٹیم سروجنی میں خدمت کے لیے یہاں پہ ریڈی ہے وہ بھی دیکھنے میں یہاں پہ آیا تھا قریباً ابھی تک اٹھارہ کیسز آئے تھے اور اٹھارہ کے اٹھارہ کے کیسز کو یہاں کے ونڈرفل ڈاکٹرز کی ٹیم نے دیکھا ان کو معینہ کیا اور اس میں سے ایک سیریس انجیری ہے جس کو ابھی ایڈمیٹ کیا جائے گا ایسے اور کیسز آئیں گے سروجنی دیوی آئی ہسپیٹلز میں آپ عوام کی خدمت میں آج سرجن بھی موجود ہے انیستیشیز بھی موجود ہے اور کوئی ایکسٹیم کیسز بھی آتا ہے تو امیڈیٹ طور پر اگر کسی کی سرجری ہونا ہے تو وہ بھی ہے سروجنی دیوی آئی ہسپیٹلز میں فوری طور پر ہوگی ڈاکٹرز آج جو کالیفیڈ اور کمیٹڈ ڈاکٹرز ہیں یہاں پر موجود رہیں گے اور اگر کچھ بھی خصم کا کیس آئے گا تو آپ چوبیس گھنٹے یا پوری رات پر تیار ہے کوئی بھی کیس کو ہنڈل کرنے کے لئے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سروجنی دیوی آئی ہسپیٹلز کے تمام ڈاکٹرز کا جنہوں نے کمیٹڈ طور پر یہاں پر رہتے ہوئے عوام کی خدمت کو دیکھا جس میں ہر خصم سے ڈاکٹرز سومیا یہاں پر موجود ہے جو دیپا والی ان کے گھر میں بھی ہے اس کو چھوڑتے ہوئے وہ آج عوام کی خدمات کیلئے ڈاکٹر آفرین ہے ڈاکٹر ابراہیم صاحب ہے ہمارے الہدس انسپیکٹر صاحب ہے پورے طور پر یہاں پر ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو عوام کی خدمت کرنے کے لئے ہم پوری طور پر تیار ہیں شکریہ دوسری اہم خبر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ فلسطینیوں پر بھیانک درندگی اور انسانیت سوز مظالم پر پھر لبنان میں بھی اسرائیلی درندگی کی مضمت کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے مسلمان عالم سے اپیل کی کہ وہ یکم نومبر جمعے کے بعد اللہ رب العزت سے مظلوموں کی ان ظالموں سے نجات کے لئے رختنگیز دعا کریں مولانا نے مزید کہا کہ یوں تو فلسطینی عوام پر برسوں سے اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے لیکن گزشتہ سال سے فلسطینوں پر اسرائیلی درندگی میں بے انتہا شدت پیدا ہو گئی ہے اور اب لبنان کو بھی لپیٹ میں لے لیا گیا ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ جو چاہے درندگی کرے گا اس کے اس وحشیانہ کاروائی کی کوئی مذہبت نہ کرے اور مولانا نے کہا کہ غزہ کو گھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے سامنین اکرام ناظرین اکرام ابھی ہمارے محترم نے جیسے سوال کیا کہ بہت سے دکانی کھلی تھی اور بہت سے بازار کھلے تھے اور بہت سے لوگوں نے اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں نے نہ صرف شہر میں بلکہ گاؤں میں بھی دکانوں کو بند رکھا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ رہی کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور جہاں تک ہماری لوگوں کے دکانیں کھولنے کا سوال ہے آج کل ہم لوگوں کو دنیا داری اتنی عزیز ہو گئی ہے اور دنیا داری میں ہم اس خدر اپنے آپ کو یعنی مصروف کر لیے ہیں کہ ہم کو یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا کے ساتھ جو گستاخی کیا ہے کیا اس پہ ایکشن لیا گیا ہے یا نہیں یہ بھی پتا نہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ جو دکانیں کھلی تھی وہ حضرات کو میرے خیال میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایک دکان کھلنے سے کیا ہوتا ہے ہمارا ایک کاروبا چلنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو محبت ہے تو آپ کو بند کرنا چاہیے تھا اور یہی محبت کا تخاظہ ہے اور یہی محبت آپ کو آپ کے رسول سے دیکھنا چاہتے تھے اور دنیا والے آپ کو یہی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان آج اپنے آقا کے سلسلے میں جو بند کا اعلان کیا گیا ہے وہ لوگ وہ مسلمان جو میرے رسول کو چاہنے کے دعوے کرتے ہیں وہ کتنا اس پر عمل کریں گے اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے عمل کیا میں ان سب کو موارک بات دیتا ہوں اور ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جہاں تک یہ بھی بات لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہمارے میں اس میں بھی انتشار ہے ہر کوئی اپنے انداز میں یہ عمل کر رہا ہے بند کے لئے بھی کہہ رہا ہے کوئی کسی طریقے سے احتجاج کر رہا ہے میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب بھی انسان کے دل میں ہو جب بھی میرے رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وبارک اس کے سامنے آئے تو وہ پھر حقیقت مانوں میں اسی دن اس کے لئے وہ اہم دن ہے کوئی دن ہمارے لئے مختص نہیں ہے کوئی دن ہمارے لئے یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج فلا دن نہیں کرے فلا دن نہیں کرے آج ہم سب ایک ہے اور اپنے لحاظ سے ہم نے اپنے اپنے بیانہ دیئے ہیں اور میں ہمارے تمام ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں اپنے نبی پیارے رسول کے پیاری پیاری باتوں کو سنایا کریں اور ان کو اپنے بچوں کو اپنے رسول سے محبت پیدا کرنے کے لئے جو کچھ ممکن ہو سکے آپ کریں انشاءاللہ آپ کے بچوں کے دلوں میں بھی میرے آخا کی محبت غالب آئے گی اور انشاءاللہ میرے رسول کی شفاعت ہمیں عطا ہوگی حضرت ایک دیکھا جا رہا ہے کہ جو اپنے ردی میں تبدیل ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہ پولیس کوئی کاروے کر رہی نہ حکومت کوئی کاروے کر رہی وہ باہر سے حفاظت کے ساتھ اپنی مخام پر موجود ہے موجودہ حکومت کا یہ حال ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کچھ نہ بولتا ہے تو اسے قید کا لیا جاتا ہے گریفتار کا لیا جاتا ہے اور یہاں مسلمانوں کے کمپلینٹ لینے کے باوجود ایف آئی آر ہونے کے باوجود اس کو آزادی دی جاتی ہے یہاں کھلنم کھلنم جو حکومتیں چلا رہے ہیں ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آخر کیا کر سکتے ہیں میں یہ بات ہمارے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تا یاد رکھئے ہر دور میں ہر وقت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی اسلام کی شان میں یہ گستاخی کرتے رہیں گے اور یہ ہم کو جذبات میں لانے کے لیے ہمارے کو کچھ ایسا ایکشن لینے کے لیے مجبور کریں گے جس سے ہمارا جو یہ مارے جو یہ سبر ہے وہ سبر کا باندھ توٹ جائے مگر میں تمام سے گزارش کروں گا کہ وہ سبر کے ساتھ کام لے مگر ایک شرط ہے اگر واقعی آپ کو محبت ہے تو آج اپنے اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے کہ کیا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کر رہے ہیں کیا میرے رسول کے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم پیارے رسول پر درود پڑھنا اپنے بچوں کو سکھائے ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں اس پر بھی اپنی توجہ دیتے ہیں اور ایک بات یہ ہے یہ غلط فیمی ہے یہ غلط فیمی ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سب اکرتا نہیں ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اپنے جو کچھ تنظیمیں دیر پا اعلان کیے ہیں کچھ پہلے اعلان کر لیے ہیں کسی بات کا احتجاج اپنے طور پر وہ درج کرا چکے ہیں تو مینے سمجھتا کہ ہم میں کوئی اس بات کیلئے انتشار ہے ہم سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج بھی وہ ہی ہمارا دل تڑپ رہا ہے اور ہر ایک مسلمان کا ہر کلمہ گو کا دن آج بیچین ہے کہ آخر وہ جو گستاخی کرے ہیں ان کو کیوں گریفتہ نہیں کیا جا رہا ہے اس کا ہم کوئی حساس ہے ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم لوگوں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے ہم سب اتحاد ہمارا ہے اور یہ اتحاد ہی ہمارا جو ہے انشاءاللہ ایک دن کامیاب کرے گا لیکن ہاں یہ ہمارے پوچھنے ہمارے ریپورٹر صاحب نے جیسے پوچھا سبحان صاحب نے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک جگہ جمع نہیں ہوئے ہو سکتا ہے ہم اس موقع پر جمع نہیں ہوئے ہیں لیکن اپنے اپنے طور پر اس بات کو ہم نے یقیناً حکومت کے سامنے ہم نے جا کر پولیس کے سامنے ہم نے جا کر اغبار آپ کی ذریعے ہم نے جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم نے جا کر سکتے ہیں